جندگی میں کبھی بھگوان بروشی مت بیٹھے رہنا کیونکہ جو بھگوان کے بروشی بیٹھے رہتے ہیں بھگوان کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرتے بھگوان ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد سویم کرتے ہیں دیکھو اگر تم محنت سے بھاگو گے تو تم بانے بناو گے اور جب تم بانے بناو گے تو آلس آئے گا اور جب تم میں آلس آئے گا تو تم کوئی کام نہیں کر سکتے اور جب تم کوئی کامی نہیں کروگے تو سیدھی سی بات ہے تمہیں ریجلٹ کہاں ملے گا اور جندگی میں ناکامیاب لوگ ہوگے یہی لکشن ہے اگر تمہارے اندر بھی یہ لکشن ہے تو ہوش میں آؤ اور خود کو دو چار تھپڑ مارو اور ان عادتوں کو دور کرو کیونکہ یہ جندگی تمہاری محنت کے بروشی چلتی ہے محنت نہیں کروگے تو کچھ نہیں ملے گا چلنے کے لیے بھی اٹھ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے سوچنا آسان ہے کرنا مشکل ہے اور اس بات کو تم بھی جانتے ہو لیکن جندگی میں سب سے بڑے بے قوق وہ ہے جو جندگی کو بھگوان پر اسے چلاتے ہیں تم مشکلوں کا سامنا کرو دن رات محنت کرو دیکھتے آ جائیں پھیل ہو جاؤ لیکن بھگوان کا نام لے کر محنت مت چھوڑو تو تمہیں ایک دن کامیابی جروری ملے گی بھگوان خود کہتے ہیں تم کوئی کام ان کا نام لے کر شروع کرو اگر تمہاری حوصلے پکی ہیں اور تمہارے ارادیں مضبوط ہیں تو کامیابی خود بھگود تمہارے قدم چومنے آئے گی اگر تم روز محنت نہیں کرتے ہو تو پڑھائی تمہیں بوجھی لگے گی ڈیلے کام کرنے والوں کو کبھی بھی کوئی کام مشکل نہیں لگتا مشکل ان کو لگتا ہے جو گلتی سے کسی کام کو کرتے ہیں پڑھائی اگر تم گلتی سے کر رہے ہو تو تمہیں ریجلڈ بھی گلتی ملے گا اس لئے سیریس ہو جاؤ دوستو یہ ہی تمہارے لئے سب سے اچھی بات ہے باقی تم کمنٹ میں بتانا تم نے اب تک کتنے گھنٹے پڑھنے کا ریکورڈ بنایا ہے